اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے سلسلے میں بہت سارے ارشادات فرمائے اور ان کی عظمت اور فضیلت پتائی ہے کہ جب کوئی حسن سلوک سے پیش آئے ہی دائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور اس کے ساتھ اس کے دو بچیاں تھی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس میرے سے سوال کیا کچھ مانگا پس میرے پاس ایک خجور تھی جو میں نے اسے دے دی اس نے آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی وہ ضرورت مند تھی بچیاں دو ساتھ تھی میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا ایک خجور تھی خجور میں نے اس کو دے دی اور اس نے اس کو آدھی دی کر کے دونوں میں تقسیم کر دی اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا پھر چلی گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کا قصہ آفہنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بچیوں میں سے کسی کے ساتھ مبتلا ہو گیا یعنی اس کے قرمے ایک یا چند بچیاں ہوں اور وہ رضائے الہی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی پرورش اور تربیت کرے تو یہ بچیاں اس کے لیے دو زخمیں آڑ ہوں گئے آڑ ہوں آدھان اس ابن مالک فرما لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین دخلت انا وہوالجنہ کہاتین و اشار بی اسوئی آدھان اس فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش کی اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا احتمام کیا میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے سبحان اللہ پھر آپ علیہ السلام نے ان دو انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا جنت میں میں اور وہ یوں ہوں گے سبحان اللہ اتنا بڑا مقام اتنا بدار درجہ اور اتنی بڑی فضیلت ہم طور پر لوگ نرینہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور بچیوں کی وجود کا تصور بوجھ تصور کیا جاتا ہے ہاں اور ان کی پرورش پر اور ان کی تعلیم پر پوری توجہ نہیں ہوتی